اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلوں کہ آپ میری چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اور مسلمانوں تک اور لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے بل آئیکن کو بٹن کو دبا کر آن نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ ہم جب بھی نئی خبر اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو آپ کے موبائل پر بڑی آسانی سے ملتا رہا ہے اور آپ سب سے پہلے اس نیز کو اس خبر کو سنے لیں اور پڑھ سکیں آج کا خبر آج یہ ہے کہ چائنہ کے اندر اپل کمپنی نے اپنے پلی اسٹور سے قرآن مجید کی ایپ کو ہٹا دیا ہٹا دیا ہے پورا معاملہ کیا ہے اس ایپ میں آخر ایسی کیا بات ہے اس ایپ کے اندر کے اپل کمپنی کو اس ایپ کو ہٹانا پڑا ایپ نے اس کو لکر کیا صفائی دی ہے ایپ نرماتوں کا اس کو لکر کیا کہنا ہے اور آخر چین کے اندر ایسے معاملے کیوں آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیمنیشٹ پارٹی کی سرکار ہے اور اس نے مسلمانوں کو بظاہری طور پر مانتہ تو دے دی ہے مگر دکھاوا کچھ اور ہے اور اندر سے معاملہ کچھ اور ہے قرآن کی تلاوت کو وہاں مسلمان عام نہیں کر سکتے یہ ظلم و تشدد کا نشانہ مسلمانوں کو چین کے اندر بنایا جاتا ہے نہیں وہ اپنے رب کی عبادت کھلے میں کر سکتے ہیں یعنی عام طور پر عبادت بھی نہیں کر سکتے مساجدوں میں تعلی لگا دئی گئے ہیں یہ ظلم و تشدد کا نشانہ چین نے مسلمانوں کو بنایا ہے مگر میرے رب نے اعلان فرمایا ہے کہ تم کتنا ہی مذہب اسلام کو روکنے کے اگر کوشش کروگے تو روکو مگر رب قدیر پورے عالم اسلام پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کو پھیلا کر رہے گا میرے رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کوئی بھی دنیا کی حکومت قرآن کی عظمت کو اچھال نہیں سکتی عظمت و بلندیوں کو کم نہیں کر سکتی بلکہ جب جب یہ قرآن کو نشانہ بناتے ہیں میرے رب اس کی عظمتوں میں اور اضافہ عطا فرماتا ہے برکتی عطا فرماتا ہے دوستو دراصل معاملہ یہ ہے کہ چین کے اندر ایپل کمپنی نے اپنے ایپل اسٹور سے قرآن مجید نام کی ایک ایبلکیشن کو ہٹا دیا ہے جو ایپل فون کے اندر بہت مشہور قرآن مجید کی ایبلکیشن ہے تقریبا سارے سارے تین کروڑ مسلمان اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر جبکہ ڈیر لاکھ سے زیادہ ریویوز اس ایپ پر دی گئے ہیں قرآن کے سلسل میں یہ ایپ سب سے زیادہ اہم آنی جاتی ہے لیکن چائنہ کے اندر ایپل نے اپنے پلے اسٹور سے اس ایپ کو ہٹا دیا ہے چائنہ کے عدھیکاریوں کے کہنے پر بیسکلی یہ کیا گیا ہے ایپل نے بقاعدہ اس بات کو قبول کیا ہے کہ چائنہ کے جو عالی ادھیکاری ہیں ان کے کہنے پر یہ کام کیا گیا ہے اور وہاں کے عالی ادھیکاریوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو سرکار کی نیتوں کے مطابق کام کرنا ہوگا اگر سرکار کی نیتیوں کے مطابق اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کے موبائل کو چائنے کے اندر بین کر دیا جائے گا یعنی سرکار جس چیز کو ہٹانے کی کو کہے گی وہ اس کو ہٹانا ہوگا وہ اس کو ماننا ہوگا پھر سے یہ حملہ کیا ہے مگر عیب نرماتاؤں کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ معاملہ سلجھ جائے گا دوستو تو یہ ظلم و تشدد مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے چین کے اندر اور قرآن کی عظمتوں کو اچھالا جا رہا ہے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم چین کی مخالفت کریں اور مخالفت کرنے کے بعد اس کو مطور جواب دیں جو جب جب ہماری مذہب پر حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنی آن بانشان کو بچانے کے لیے مقابلہ کیا ہے لہٰذا ہم اس کا ویروت کریں اور ایک جوڑ ہونے کے بعد میں ہم چین کا ویروت کریں گے تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو دوستو آج کی ایک تازہ خبر تھی جو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تازہ خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اور اپنا پورا پورا خیال لکھئے